منگول سلطنت کے بانی چنگیز خان نے جب بارہ سو چھے کو منگول ایمپائر کی بنیاد رکھی تو اسی کے ٹھیک اکیس سالوں کے بعد وہ تقریباً بارہ سو ستائیس کو اس دنیا سے چل بسا لیکن جاتے جاتے اس نے اپنے پیچھے کثیر اولاد چھوڑی جنہوں نے اپنے والد کی قائم کردہ اس سلطنت کو سنبھالا اور اس کو مزید وسیع کیا چنگیز خان کے ان اولادوں میں سے ایک بیٹے کا نام تولی خان تھا جس کے گھر بارہ سو سترہ میں ایک ایسے لڑکے نے جنم لیا جس نے دنیا کو ایک اور بار پھر چنگیز خان کی یاد دلوا دی تھی کیونکہ تولی خان کا یہ لڑکا اپنے دادا چنگیز خان کی طرح بڑا ظالم اور جابر تھا بے گناہ انسانوں کا خون بہانہ اور ہاتھ جگہ کو فتح کرنا شاہد یہ چیز اس کے رگو میں پیداشی طور پر موجود تھی چنگیز خان کا یہ پوتا کوئی اور نہیں بلکہ ہلاکو خان تھا یہ وہی منگول تھا جس نے مسلمانوں کی عظیم عباسی خلافت کی چیہیں نکال دی تھی اور مسلم شہر باغداد کا وہ برا خال کیا جس کی کہیں مثال نہیں ملتی آہر کیا وجہ تھی کہ ہلاکو خان نے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا ان کی مساجد کو تباق کیا اور ان کی خوادین کی بے حرمتی کی ان سب سوالات کے جوابات اور ہلاکو خان کی پور اسرار زندگی اور موت کی داستان جاننے کے لیے آپ سے اگزاری شاہ کے اس ویڈیو کو آئی ٹک دیکھیں ناظرین بارہ سو ستائیس کو جب چنگیز خان فوت ہوا تو اس کے بعد اس کے بیٹوں اور بوتوں نے اس کی سلطنت کو سمالا چنگیز خان کی بیٹے تولی خان کے دراصل تین بیٹے تھے جن میں سے ایک منگو خان تھا دوسرا قبلائی خان تھا اور تیسرا ہلاکو خان تھا تولی خان کے لڑکے اور چنگیز خان کے یہ تینوں پوتے شروع میں منگول سلطنت کے مختلف علاقوں کو کنٹرول کر رہے تھے لیکن جب بارہ سو باون کو ان میں سے منگو خان پوری منگول سلطنت کا خان عظم بنا یعنی سب سے بڑا خان جس کا سب حکم مانتے ہوں اور اس کے تابع ہوں وہ خان بنا تو اسی کے ساتھ ہی اس کا بھائی ہلاکو خان پوری منگول آرمی کا کمانڈر بھی بن گیا منگو خان کے زمانے میں ایران کے علاقے منگول سلطنت کا عصہ تھے لیکن ساتھ ہی ان علاقوں میں ایک اسماعیلی حکومت بھی قائم تھی جن کا مرکز قلع الموت تھا ایران کی اس اسماعیلی حکومت نے ایک باقاعدہ سیکرٹ ہاششین یا اساسن نامی گروہ رکھا تھا جنہوں نے لوگوں کا جینا حرام کر کے رکھا تھا یہ ہاششین نامی گروہ لوٹ مار اور قتل گارت میں تمام حدے پار کر چکا تھا لہٰذا منگو خان کے خان بننے کے بعد اس نے اپنے بھائی ہلاکو خان کو حکم دیا کہ وہ ایک فوج تیار کرے اور جنوب مغربی ممالک جیسے کہ ایران سیریا بغداد وغیرہ جیسے مسلم علاقوں کو فتح کر لے اور اس ہاششین نامی سیکرٹ گروہ کا بھی مکمل طور پر خاتمہ کر لے خان اعظم منگو خان کے حکم پر ہلاکو خان نے ایک مضبوط فوج تیار کی اور تقریباً بارہ سو چھپن کو اس نے اسمالیوں کے خلاف کاروائییں شروع کر دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہتی جلد ہلاکو خان نے اپنی منگول فوج کے ساتھ اسمالیوں کے ایک اہم مرکز قلعہ الموت پر قبضہ کر لیا اور اسی کے ساتھ ہی اسمالی حکومت کا خاتمہ کر دیا ہلاکو خان نے کلے پر قبضہ کرنے کے بعد اسمالی حکومت کے بادشاہ خورشاہ کو بھی موت کے گاٹ ارتا دیا اور ساتھ ہی اس سیکرٹ تنظیم یعنی ہششین کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ایران کی اس فتح کے بعد ہلاکو خان کا اگلا ٹارگٹ مسلمانوں کی عباسی خلاوت تھی جو اس وقت بغداد میں قائم تھی اور اس کا خلیفہ مستثم بلہ تھا مسلمانوں کی اس خلافت کو ختم کرنا ہلاکو خان کے لیے بھی بہت ضروری تھا کیونکہ ایک طرف اسی خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کا گولڈن دور چل رہا تھا مسلمان تعلیمی لحاظ سے بھی کافی آگے چل رہے تھے گویا بغداد کا شہر تو تعلیمی اعتبار سے اس وقت دنیا میں موجود آکسفورڈ اور کیمرج یونیورسٹیوں سے بھی آگے تھا اس لیے خلاقو خان نے عباسیوں کو اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا لیکن مسلمانوں کی اس عباسی خلافت کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں تھا لہٰذا بہتی جلد خلاقو خان یہ سمجھ گیا کہ اگر اسے مسلمانوں کا زور توڑنا ہے تو اسے سب سے پہلے ان کا ویک پانٹ دیکھنا ہوگا ناظرین مسلمانوں کی اس وقت سے لے کر آج تک ایک ہی کمزوری تھی یہ کمزوری مذہبی فرقہ واریت تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں میں آپسی اتخاب نہ رہ سکا لہٰذا حلاقو خان نے اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عباسی خلیفہ کے ایک شیعہ وزیر ابن القمی کو اپنے ساتھ ملا لیا اور بالاخر اسی کے تعاون سے حلاقو خان نے تقریباً بار سو اٹھاون میں بغداد پر حملہ کر دیا ناظرین حلاقو خان کے اس بیانک حملے کو تاریخ میں سکوت بغداد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اس حملے میں حلاقو خان نے بغداد شہر کا ستیہ ناس کر دیا عباسی خلیفہ مستسم بللا اور اس شہر میں رہنے والے تقریباً ایک لاکھ سے ایک میلین کے درمیان لوگوں کو موت کے گاٹ اتا دیا اس ظالم انسان نے کتاب خانوں کو آگ لگا تھی حلاقو خان اور اس کے منگول فوجیوں نے نہ عورت کا لحاظ کیا اور نہ بچے کا اور نہ کسی بڑے انسان کا گویا ان لوگوں کو جو بھی ملا اسے انہوں نے خون سے نہلا دیا ناظرین اس حملے کے ساتھ ہی حلاقو خان نے عباسی خلافت کا ختمہ کر دیا اور بغداد کی فتح کے بعد منگولوں نے شان، حلب اور دمشق وغیرہ کے علاقوں کو بھی فتح کر کے اپنی سلطرت میں شامل کر دیا بغداد کی فتح کے بعد حلاقو خان اپنے اگلی ٹارگٹ یعنی مصر کی طرف بڑھا ناظرین مصر میں اس وقت مملوک حکومت قائم تھی جس کا سلطان اس وقت صحف الدین تھا مصر کا سلطان صحف الدین کی فوج میں ایک ایسا مسلم کمانڈر موجود تھا جو اسلاح الدین ایوبی سے کام نہ تھا یہ مسلم کمانڈر کوئی اور نہیں بلکہ سلطان رکنہ دین بابرس تھا رکنہ دین بابرس کو جب حلاقو خان کے عباسی خلافت حتم کرنے کے بعد اگلے ازائم کا معلوم ہوا تو اس نے حلاقو خان کے قزن برکے خان کو اپنے ساتھ ملا لیا ناظرین برکے خان وہ پہلا منگول تھا جس نے منگولوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا سلطان رکنہ دین بابرس اور برکے خان کی مکمل ویڈیو بھی میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے انڈ سکرین پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں برحال یہ دونوں مسلم کمانڈر حلاقو خان کو روکنے کے لیے تقریباً بار سو ساٹھ کو نکل پڑی اور بلاخر حلاقو خان اور اس کی فوج کو فلسطین میں مجود این جالوت نامی مقام پر گیر لیا ناظرین این جالوت کی اس چنگ میں سلطان بیبرس اور برکے خان نے حلاقو خان اور اس کی فوج کو بری طرح شکست دی یہاں تک کہ منگول سپائی جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھگتے تھے وہ اس وقت مافیاں مانگنے پر مجبور ہو گئے اور بعض منگول سپائیوں نے تو اسلام بھی قبول کر لیا ناظرین اس بیانک چکست کے بعد حلاقو خان تقریباً بار سو با سٹھ کو اپنے علاقے واپس سلا گیا اس وقت حلاقو خان کا دوسرا بھائی قبلہ خان خان عظم بھی بند چکا تھا این جالوت کی اس شکست کے بعد حلاقو خان اپنے کزن برکے خان کا بھی جانی دشمن بن چکا تھا لہذا اس کے بعد وہ برکے خان کے انڈر علاقو پر وقتن وقتن حملے کرتا رہا کہا جاتا ہے کہ این جالوت کی شکست کے بعد برکے خان نے حلاقو خان سے کہا کہ دیکھ بھائی منگول منگولوں کی تلوار سے مرے ہیں اگر ہم اگٹھے ہوتے تو آج پوری دنیا پر راج کر دے لیکن دوسری طرف برکے خان چونکہ مسلمان ہو چکا تھا لہذا یہاں صورتحال بلکل مختلف تھی دونوں کزن بھائی ایک ساتھ مل کر تب رہتے جب دونوں کی ازاہم اور مذہب ایک ہوتا برکے خان ایک مسلمان تھا جبکہ حلاقو خان کا مذہب بتمت تھا لیکن اس کی بیوی اور ماں دونوں کرشن تھے جس کی وجہ سے حلاقو خان کا زیادہ جکاؤ مسلمانوں سے زیادہ کرشنوں یعنی عیسائیوں کی طرف تھا گویا اسی وجہ سے حلاقو خان نے یہ کئی بار کوشش کی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف یورپ کے عیسائیوں اور منگولوں کے درمیان ایک اتحاد قائم کر سکے جیسا کہ اس نے 1262 کو فرانس کے بادشاہ سنٹ لویس کو یوروچلم پر حملہ کرنے کے لیے ایک خط لکا جس میں حلاقو خان نے عیسائی بادشاہ کو اس بات پر قائل کرنے کی پوری کوشش کی اور خط کے ذریعے اس کو اس طرح سے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ دراصل یوروچلم کی فتح عیسائیوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے لیکن اس طرح کی کئی کوششوں کے باوجود حلاقو خان اور یورپی عیسائیوں میں کچھ خاص مائدہ نہ ہو سکا برحال ناظرین حلاقو خان اور منگولوں کا یہ فتنہ این جالوت کی جنگ کی بات بہت ہی جلد دیرے دیرے کم ہوتا گیا گویا دوسری طرف برکے خان کی وجہ سے منگولوں میں اسلام بھی پھیلان شروع ہو گیا جس کی وجہ سے عظیم منگول سلطنت پتنوں کی طرح بکھر چکی تھی اور نتیجن حلاقو خان نے اپنے فتح قدر علاقو میں اپنی علاق سے حکومت قائم کی جسے عیل خانی حکومت بھی کہا جاتا ہے ناظرین این جالوت کی اس عبرت ناکش قصد کی بات حلاقو خان کی گویا قسمت ہی خراب ہو گئی کیونکہ بہت ہی جلد عظیم منگول کمانڈر حلاقو خان سینکڑو بے گناہ انسانوں کے جرم میں اللہ تعالی کی طرف سے پکڑ لیا گیا جس کی وجہ سے وہ تقریباً 1265 کو گھوڑے سے گر کر اس دنیا سے چل بسا مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں بہت ساری نئے معلومات جاننے کو ملی ہوں گی اگر آپ ہماری چینل پر نہ ہیں تو اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ